ویلکم سٹوڈنٹ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایویلویشن آف ریل ڈیفنیٹ انٹیگریل بائی کانٹوئر انٹیگریشن کانٹوئر انٹیگریشن کمپلیکس انٹیگریشن کی ٹائپ جس میں فنکشن کو کسی کرو کے لانگ کسی کانٹوئر کے لانگ انٹیگریٹ کیا جاتا ہے اب سٹوڈنٹ آج کے لیکچر کو سمجھنے کے لیے آپ کو کچھ چیزیں پہلے سے بتا ہونی چاہیے چکتی دیکھیں آج کے لیکچر کے آپ کو یہ ایڈیسٹرنگ ہونی چاہیے کہ پول کیا ہوتا ہے ریزیڈیو کیا ہوتا اور کیسے کلکولیٹ کیا جاتا ہے اور ایڈی اینڈ آپ کو یہ بتا ہونا چاہیے کاشی ریزیڈیو تھیرم سے کیسے کسی فنکشن کو انٹیگریٹ کیا جاتا ہے کاشی ریزیڈیو تھیرم تو جب آپ کو ان ٹاپکس کی انڈیسٹرنگ ہوگی پولز ریزیڈیو کاشی ریزیڈیو تھیرم تو آپ کو یہ لیکچر آسانی سے سمجھ آئے گا تو چلتے ہیں کانٹیوئر انٹیگریشن کی فرس ٹائپ کی اوپر اس کی ڈیفرنٹ ٹائپس ہوں گی آج ہم صرف اہلی ٹائپ ڈسکس کریں گے فرس ٹائپ میں دے انٹیگریل آف کی فارم جب سٹوڈنٹ فنکشن کی یہ فارم ہو جب کوئی بھی فنکشن اس فارم میں ہو تو اس کو کیسے سال کیا جاتا ہے اس کی کیسے آپ اس فارم کو ریکنائز کر سکتے ہیں اس کی لیمٹ ہوگی انٹیگریشن کی اور فنکشن سائن ٹیٹا یا کاؤس ٹیٹا کا فنکشن ہوگا فنکشن میں سائن ٹیٹا بھی ہو سکتا ہے کاؤس بھی ہو سکتے ہیں ان میں سے ایک بھی ہو تو پھر بھی فنکشن اسی میٹھڈ سے انٹیگریٹ ہوگا اب یہ میٹھڈ کیسے اس میٹھڈ سے آپ کسی question کو solve کرتے ہیں تو اس کا working rule یہ ہے کہ step 1 میں make substitution z equal to iris power iota ٹیٹا یہ substitution آپ کے لینے ہے جہاں سے one upon z کی value نکالیں iris power minus iota ٹیٹا آ جائے گا ڈی زی پان ڈی ٹیٹا اسی کا آپ derivative لے لیں ٹیٹا کی iris power iota ٹیٹا ایوٹا ٹیٹا کی جگہ واپس z replace کر دیں تو ڈی ٹیٹا کی value آ جائے گی ڈی زی پان ڈی ٹیٹا پان ڈی ٹیٹا پھر اس کے بعد cause of ٹیٹا iris power iota ٹیٹا پلس iris power minus iris power iota ٹیٹا پان ٹو اس کی value آ جائے گی 1 upon ٹو z پلس 1 upon z اسی طریقے سے سائن ٹیٹا کی ویلیو ای رس پاور ایوٹا ٹیٹا مائنس ای رس پاور مائنس ایوٹا ٹیٹا یہاں پہ آ جائے گا اور دی نامنیٹر میں تو ایوٹا ہوگا اور یہاں پہ بھی تو ایوٹا اب یہ سائن ٹیٹا اور کوئی سائن ٹیٹا کی ویلیو کیسے ہم نکالتے ہیں تو اس کے لیے سوڈنٹ آپ کسی فنکشن کو z ایکوال ٹو کوئی بھی کمپلیکس نمبر ہو کوئی سائن ٹیٹا پلس آئیوٹا سائن ٹیٹا آر کاؤس ٹیٹا پلس آئیوٹا آر سائن ٹیٹا تو آر چونکہ یہاں پہ ہم آر کی ویلیو یونٹ سرکل کی لاؤنگ انٹیگریٹ کریں گے تو آر ون ہوگا تو z کی یہ ویلیو ہے تو وان اپون z کی ویلیو بن جائے گی کوئی سائن ٹیٹا مائنس آئیوٹا سائن ٹیٹا اب سوڈنٹ آپ آپ زیڈ پلس ون بائز زیڈ ان دو ایکویشن کو آپ ایڈ کریں تو آپ کے پاس یہ کوئی سائن ٹیٹا کی ویلیو آجائے گی یہ سائن ٹینسل ہو جائے گا ان دونوں کو سبٹیکٹ کریں تو یہاں سے آپ کو سائن کھو ٹیٹا کی ویلیو مل جائے گی تو z اپون z پلس ونote اپون z کی کیا ویلیو بن جائے گی جب ایڈ کریں گے تو یہ کینسل ہو جائے گی تو یہ ٹو کاؤ اف تیٹا کی ویلیوはい ملکہ اسی طریقے سے سائن ثیٹا کی ویلیو بھی یہاں سے نکالی جا سکتی ہے جب آپ یہ ساری سبسیشن لے لیں گے تو انٹیگریشن 0 to 2π f of سائن ثیٹا قوس ثیٹا جو بھی گیون فنکشن ہوگا اس کی یہ فارم بن جائے گی انٹیگریشن along curve c f of z dz یہ سائن ثیٹا قوس ثیٹا یہ سارے z میں convert ہو جائیں گے یہاں پہ یہ c کے ایسی is the unit circle that is z mod equal to 1 تو یہاں پہ جب contour ہوگی وہ unit circle of radius 1 لیں گے next step اس کے بعد کیا ہوگا first step کے بعد آپ نے کیا کر میں اب فرس step میں کیا آپ نے اس فنکشن کو 0 to 2π f of سائن ثیٹا قوس ثیٹا جو بھی فنکشن ہوگا اس کو انٹیگریشن along کر اس کی f of z dz اس فارم میں لے کے ہیں گے اب اس فارم میں لے کے آنے کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس جو فنکشن ہوگا اس کے آپ نے calculate کرنے ہیں پولز تو step 2 کیا ہے calculate the poles of f of z سے یہ آپ کے پاس پول آتے ہیں اس کے select those poles which lie inside unit circle تو آپ نے جو بھی فنکشن ہوگا اس کے وہ پول صرف select کرنے ہیں جو unit circle کے inside لائے کریں اور z mod equal to 1 unit circle ہوگا then find residue at these selected poles پھر اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو بھی پولز آپ کے پاس آئیں گے وہ پولز جو unit circle circle کے inside لائے کریں گے ان پولز کی اوپر آپ نے residue calculate کرنا ہے اور at the end جو last step ہے آپ نے یہ کر دینا ہے function کی یہ فارم آ جائے گی تو اس کی integration by residue theorem کیا ہوتی ہے two pi iota sum of residue means کیا آپ نے کرنا student یہ ہے سب سے پہلے question کو آپ اس فارم میں لے کے آئیں گے اس کے بعد آپ نے اس کے پولز نکال لے ہیں اور یہ آپ کے پاس سے کچھ گروہ ہے تو by using kaushi residue theorem kaushi residue theorem سے اس function کے integration آجے گی two pi iota into sum of residue تو یہ تین steps ہیں یہ آپ نے اچھے سے سمجھ رہے ہیں اور اس کے بعد آپ کو کسی بھی question میں کوئی problem نہیں ہوگا تو اب student ہم آتے ہیں اس method سے related problem solve کرتے ہیں first question has show that integration zero to two pi cause of three theta five minus four cause of theta d theta equal to five upon twelve now clearly is function کو دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ type one کا function ہے type one کے function کو کیسے solve کیا جاتا ہے ابھی اس کے different steps ہم نے discuss کیے ہیں تو سب سے پہلے یہ جو function ہے اس کو بھی اس form میں لکھتا ہوں integration zero to two pi cause of three theta plus upon five minus four cause of theta d theta یہ اس کی left hand side لے لیا ہے بھی جو function ہے student اس function کو اس form میں لکھا جا سکتا ہے zero to two pi e raise power iota three theta یہ کیسے لکھتے ہیں میں بھی آپ کو explain کرتا ہوں five minus four cause of theta d theta اب student e raise power iota theta ہوتا ہے cause of theta cause of theta plus iota sine of theta اسی طریقے سے e raise power iota three theta کی واری اگر نکالیں تو یہ cause of three theta plus iota sine of three theta یہ value آ جائے گی اب یہ جو cause of three theta ہے اس کو ایسے لکھا جا سکتا ہے چونکہ e raise power iota theta یہ complex number ہے اب اس کے دو اس کے terms ہیں کون کونسی ہیں پرس اس کا real part اور second اس کا imaginary part iota کے ساتھ والی تا ہے تو cause of three theta کو ایسے لکھا جا سکتا ہے cause of three theta is equal to imaginary part of sorry real part of real part of e raise power iota three theta تو یہاں پر cause of three theta لکھنے کے بجائے یعنی e raise power iota three theta اور اس کے real part یہاں پہ لکھ دیتے ہیں real part of this function اب اس function کو اس پونم اس لیے لکھا ہے کہ e raise power iota three theta لینے سے یہ زیادہ آسانی سے solve ہو جائے گا تو اب student ہم نے اس function کو solve کرنا ہے اب real part جو ہے جو بھی answer آئے گا وہاں سے ہم اس کا real part لے لیں گے لیکن solve ہم نے اس function کو اب کرنا ہے now integration zero to two pi here is power iota three theta upon five minus four cause of theta d theta یہ جو function ہے اس کو ہم solve کرتے ہیں اس function میں substitution کیا لیں گے step one کیا ہوتا ہے کہ z کی جگہ آپ نے e raise power iota three theta لینا ہے let z equal to e raise power iota three theta اس کے بعد dz upon d theta اسی کا derivative لکھا لیں تو یہ آ جائے گا iota e raise power iota theta اور اس کو ایسے بھی دکھا جا سکتا ہے iota z اور یہاں سے اگر d theta کی value نکالیں تو یہ value کیسے آ جائے گی یہ value آپ iota z یہاں پہ shift ہو جائے گا تو d z upon iota z یہ d theta کی value آ جائے گی اب جو جو values ہمیں چاہیے وہ ہم یہاں سے نکال لیتے ہیں also z کی value cause of theta tree کیا relation ہوتا ہے one upon two z plus one upon z تو یہ value جو ہے یہ cause کی value یہاں پہ ہم لے رہے گی اب student ان ساری values کو اس equation میں replace کر دیتے ہیں تو کیا values بن جائے گی اور z mod جو ہے ایک بات اور نوٹ کریں کہ z mod جو ہے چونکہ یہ جو circle ہے وہ آپ نے unit circle لینا ہے تو z mod کی کیا value آ جائے گی z mod is equal to جو یہ جو کرو ہوگی وہ unit circle ہوگی تو اب ان ساری values کو equation one میں replace کر دیتے ہیں تو کیا form بن جائے گی integration 0 to 2 pi میں پہر ایک function کو دوبارہ لکھ دیتا ہوں here is power iota 3 theta upon 5 minus 4 cause of theta cause of theta d theta is equal to integration along curve close curve اب c آ جائے گا جو کہ c z mod equal to 1 ہے here is power iota 3 theta کی جگہ z cube value آ جائے گی 5 minus 4 cause of z کی جگہ value آ جائے گی 1 upon 2 z plus 1 upon z یہ value ادھری place کر دیتے ہیں اور d theta کی جگہ value ہم لے لیتے ہیں d theta d z upon iota z تو اب student اس right hand side کو ہم simplify کر کے solve کرتے ہیں this is equal to integration along close curve c z cube اور یہ z cancel ہو جائے گا تو یہ z square آ جائے گا اس کو cancel کر دیں اور iota کو باہر لے آئیں 1 upon iota z square d z z upon 5 minus a بن جائے گا تو z plus 1 upon z this is equal to 1 upon iota integration along close curve c z z 5 z minus 2 z square minus 2 z z z z it can be written as it can be written as integration 1 upon iota integration along close curve c z z اب یہ جو z denominator میں یہ اوپر shift ہو کے again اس کو z cube بنا دے گا z cube upon 5 z minus 2 z square minus 2 d z اب next step میں student یہ جو z square ہے اس کے ساتھ جو negative sign ہے اس کو remove کرتے ہیں تو minus iota بن جائے گا iris power minus iris power iota یہ negative sign کو کامل لے کے باہر لے کے آسکتے ہیں integration along c z cube یہ پہلی term اس کو میں ایسے لکھتے ہوں کہ یہ positive ہو جائے گی minus 5 z اور یہ last term جو ہے یہ بھی positive ہو جائے گی d z minus کو کامل لیا ہے تو sign change جائیں گے negative sign کو کامل لیا ہے minus 1 upon iota integration along close curve c z cube upon 2 z 2 z square minus 4 z minus z اس کو factorize کر دے پہ ہیں plus 2 d z how it can be rated as minus 1 upon iota integration along c z cube z cube d z upon 2 z کو پہلے اور کامل لے لیں value یہاں پہ z minus 2 c minus 1 کو کامل لے لیں function function کو simplify کر کے اس کے factor بنا دیئے ہیں اور factor اس لئے ہم نے بنائے ہیں تاکہ ہم اس کے poles نکال سکیں تو poles نکالنے کے لئے اب clearly اس کو دیکھا جا سکتا ہے poles اس کے کہاں پہ ہیں ایک z equal to 2 کے اوپر ہے اور ایک z equal to 1 upon 2 کے اوپر اس کا اس کو آپ ایسے ایک step میں اور یہاں پہ لے لیتا ہوں minus 1 اپن ایوٹا integration along close کا رسی تو یہاں سے 2 کو کامل لے لیں تاکہ clearly ہمیں pole نظر آئے کہ pole کون سا ہوگا z cube dz upon z minus 1 upon 2 z minus 2 اب clearly اس کو دیکھا جا سکتا ہے poles کی کون سے poles are at کون کون سے points کی اوپر ہیں z equal to 1 upon 2 ایک pole ہوگا اور second z equal to 2 اور یہ دونوں pole جو ہیں student کی simple poles ہیں poles of order 1 تو student اس کے دو step ہم نے complete کر لی ہیں first step میں ہم نے function کو اس form میں لے کے آئے اور اس کو simplify کی ہے second میں ہم نے اس کے poles calculate دی ہیں اب ہم نے یہ دیکھنا ہے last میں ہم نے integration کرنی ہے وہ ایسے poles جو given curves کے inside lie کریں گے unit circle کے inside lie کریں گے ان poles z minus two تو z minus one upon two یہ value یہاں سے cancel ہو جائیں گی تو limit apply کر دیتے ہیں z کی جگہ one upon two value لیں گے اوپر آ جائے گا one upon eight تو یہ value بن جائے گی one upon eight one upon eight اور denominator میں یہ بن جائے گا z minus two means کہ one by two minus two تو یہ value بن جائے گی minus three by two minus three by two اور اس کو آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں minus two upon two پر جائے گا twenty four equal to minus one upon twelve اب شرط ہم نے residue calculate کر دیا ہے اب اس کی integration کو complete کر لیتے ہیں ہمارے پاس جو function تھا minus one upon two aorta integration along close curve c z cube upon z minus one upon two z minus two dz this is equal to minus one upon two aorta two and is this function integration by using kashi residue theorem کیا ہوگی two pi iota into sum of residue اب سٹوڈنٹ ہم نے شروع میں یہ کہا تھا کہ یہ جو بھی آنسر آئے گا ہم اس کا ریل پارٹ لیں گے کیونکہ فنکسل میں ہم نے کاؤز آف 3 تیٹا کو ریل پارٹ آف ای ریل پارٹ آف ای ریل پارٹ آف ای ریل پارٹ آف 3 تیٹا ہم نے لیا تھا تو اس کا جو ریل پارٹ ہے چونکہ اس میں تو کمپلیکس اس کا اپیجنری پارٹ تو زیرو ہے تو اس کا ریل پارٹ جو ہے وہ واپس پائی وانڈ ڈویل بھی آئے گا تو آپ اس کو ایسے لکھ سکتے ہیں مجھن پلائی جو گیون انٹیگریشن آپ نے کرنی تھی زیرو تو تو پائی جو ریل انٹیگریشن تھی فنکشن اس فنکشن کو پیرس پاور آئی اوٹا 3 تیٹا اس کو آپ ایسے لکھ سکتے ہیں کاؤز آف 3 تیٹا چوز آف 3 تیٹا پان 5 منس 4 چوز آف 3 تیٹا دی تیٹا is equal to پی اپان 12 تو یہ پہلا پرولم اب چوز آف 3 تیٹا اپان اے پلس بی کاؤز آف 3 تیٹا equal to 2 پائی اپان اے سکویر منس بی سکویر اور اے اور بی کو پر یہ کنڈیشن ہے اے گریٹر دن بی گریٹر دن زیرو تو یہاں پہ یہ جو قویسن ہے اس میں اے اور بی کوئی بھی کانسٹنٹ ہے لیکن کی ویلیوز کا ہمیں نہیں پتا تو اس کو اسی میتھڈ سے سالف کریں گے پرس میتھڈ اس کے اوپر اپلائے کریں گے پرس ٹائپ زیرو تو ٹو پائی اور اپ آف کاؤز تیٹا ہے جی تو لیٹ زیڈ اکوال ٹو زیڈ اکوال ٹو ای رس پاور ایوٹا تیٹا اگین ڈ زیڈ اپان دی تیٹا کی ویلی اگر نکالیں تو ایوٹا ای رس پاور ایوٹا تیٹا کی ویلیوز آجائے گی ایکوال ٹو ایوٹا زیڈ اور یہاں سے آپ ایسے لکھ سکتے ہیں مجھے اپلائی دی تیٹا اکوال ٹو ڈ زیڈ اپان ایوٹا زیڈ یہ دی تیٹا کی ویلیوز ہم نے نکال لی ہے آلسو کاؤز آف تیٹا اکوال ٹو کاؤز آف تیٹا اکوال ٹو وان اپان ٹو زیڈ اپان زیڈ پلس وان اپان زیڈ اور کرو جو ہے وہ یونٹ سرکل ہی ہوگی یہاں پہ تو اب سوڈنٹ یہاں پہ ویلیوز ریپلیس کر دیتے ہیں ناو انٹیگریشن زیڈو تو ٹو پائے دی تیٹا اپان اپلس بی کاؤز آف تیٹا ایکوال ٹو انٹیگریشن ایلان کلوز کرو سی دی تیٹا کی جگہ ویلیوز ریپلیس کر دیتے ہیں کیا ویلیو آ جائیں گی پہلے یہ ٹین آمنیٹر میں میں ویلیوز ریپلیس کرتا ہوں اے پلس بی انٹو کاؤز آف تیٹا کی جگہ ویلیو وان اپان ٹو زیڈ پلس وان اپان زیڈ اور دی تیٹا کی جگہ کونسی ویلیوز ہم لیں گے ڈی زیڈ اپان آئیوٹا زیڈ تو اس کو میں ایسے دیکھ رہتا ہوں ڈی زیڈ اپان آئیوٹا زیڈ اب اوچھا یہاں پہ زیڈ مارڈ ایکوال ٹو وان ہے جو کرو ہے سی کنٹوگر یہ یونٹ سرکل ہے تو اس کو اب آپ سمپلیفائی کر کے اگین اسی میٹھڈ سے سالف کر سکتے ہیں ڈی زیڈ اپان وان اپان آئیوٹا اسی کانسٹنٹ ہی باہر آ جائے گا اور یہ جو فنکشن ہے اس کو آپ ایسے لکھ سکتے ہیں ڈی پلس بی بائی ٹو بی اپان ٹو زیڈ پلس بی اپان بی اپان ٹو زیڈ ایٹین آئیوٹر میں ٹو زیڈ آ جائے گا اور اس کے ساتھ ڈی زیڈ اپان آئیوٹا زیڈ آئیوٹا باہر آ جائے گا تو زیڈ بچے گا اس کو یہاں لکھ دیتے ہیں اس اپان آئیوٹا انٹیگریشن الان کلوز کرب سی ڈی زیڈ اپان ڈی نویٹر میں ٹو آئی زیڈ ہے تو ٹو زیڈ اس کا اسیم لے لیتے ہیں ٹو اے زیڈ پلس ڈی زیڈ سکوئر آ جائے گی پلس ڈی اور اس کے ساتھ زیڈ زیڈ کو زیڈ سے کینسل کر دیں یہ جو ٹو ہے اس کو پر لے آئے تو یہ بن جائے گا کانسٹنٹ ہے باہر بھی آ جائے گا انٹیگریشن الان کلوز کرب سی ڈی زیڈ اپان ٹو اے زیڈ پلس بی زیڈ سکوئر پلس بی اب اس کی یہ فارم بن گئی ہے اب سٹوڈنٹ اس سے پہلے والا جو کوسٹن تھا وہ تو آتانی سے ہم نے فیکٹرائز کر دیا تھا اب یہ جو کوسٹن ہے اس کو فیکٹرائز اس کے آپ نے اس کے فیکٹر کیسے بنانے ہیں تو کیونکہ چینل ویلیوز ہیں اے اور بی کی تو اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو زیڈ سکوئر کا کوفیشنٹ ہے اس کو پہلے آپ ون بنائیں ون کیسے بنے گا کہ اس کو بی کو آپ بہر لیں ٹو اپان ایوٹا بی انٹیگریشن الان کلوز کرب سی ڈی زیڈ اپان اس کو جب بی سے ڈیوائیڈ کریں گے یہ بن جائے گا زیڈ سکوئر پلس ٹو اے پان بی زیڈ پلس ون نیکس سٹیپ میں اب سٹوڈنٹ یہ جو کوسٹن ہے اس کو ہم نے سال کرنے کے لیے یہ جو ڈی نامنیٹر ہے اس کے ہم نے فیکٹر بنانے ہیں فیکٹر کیسے بنیں گے ڈی نامنیٹر کو ہم سال کرتے ہیں با یوزنگ کوارڈیٹک فارمولا تو با یوزنگ کوارڈیٹک فارمولا زیڈ کی جو ویلیو آ جائے گی با یوزنگ کوارڈیٹک فارمولا دس ویلیو ایک پل ٹو زیڈ ایک پل ٹو مائنس بی ب سے مراد ہے مائنس ا اپان ب بلس مائنس بی سکویر مائنس ا اپان بی سکویر تو یہ بن جائے گا اجھے 2 بھی ہے ساتھ میں تو یہ بن جائے گا مائنس 2 اپان ب تو یہ بن جائے گا 4 ا اپان بی سکویر بی سکویر مائنس 4 ا ا انTO سی ا ا ا اور سی دونو ون کی ایک لیں اپان تو ا تو آ جائے گا تو زیڈ کی ویریو اگر آپ یہاں سے نکالیں مائنس 2 a اپون b پلس مائنس یہ بن جائے گا 4 a سکوئر 4 a سکوئر مائنس 4 b سکوئر سکوئر اپون b سکوئر ہے تو اس کو باہر لے آئیں b بن جائے گا اپون 2 اب اس کو آپ فردر سٹوڈنٹ سیمٹیفائی کریں z equal to تو یہاں سے 2 کو پہلے چلیں اس کو ایسے لکھ سکتے ہیں 2 a اپون b پلس مائنس یہ 4 a سکوئر مائنس b سکوئر تو 4 باہر آ جائے گا تو یہ بن جائے گا 2 a سکوئر مائنس b سکوئر اپون b یہ یہاں پہ 2 آ جائے گا اب سٹوڈنٹ یہاں سے 2 کو آپ cancel کر سکتے ہیں تو z کی ویلیو آ جائے گی مائنس a اپون b پلس مائنس a سکوئر مائنس b سکوئر a سکوئر مائنس b سکوئر اپون b تو سٹوڈنٹ یہ ویلیو z کی آ جائے گی تو اس کی اب 2 ویلیوز ہیں جب آپ positive ویلیو لیں تو یہ بن جائے گی مائنس a اپون b پلس a سکوئر مائنس b سکوئر اپون b اور جب آپ negative ویلیو لیں گے تو یہ بن جائے گا مائنس a اپون b مائنس a سکوئر مائنس b سکوئر اپون b یہ دو ویلیوز آ جائیں گے پہلی ویلیو کو آپ alpha کا نام دے دیں اور second کو beta کا نام دے دیں also alpha minus beta کی اگر value نکالیں تو جب آپ ان کو subtract کریں گے تو first term cancel ہو جائے گی second میں sign ایک جیسے بن جائیں گے تو یہ بن جائے گا two a سکوئر مائنس b سکوئر اپون b تو یہ alpha مائنس بیٹا کی value بنیں گے تو student ان ساری values کو جو ہم نے calculate کیے ہیں اب یہاں سے اس question کے اوپر میں دوبارہ آتا ہوں اور اس کو complete کر لیتے ہیں جو values ہیں اس کو آپ ایسے لکھ سکتے ہیں this is equal to two upon aota b integration along close curve c d z upon یہ جو بھی function ہوگا اس کو اب ایسے لکھا جا سکتا ہے this is equal to z minus alpha into z minus beta z minus alpha z minus beta اب اس کی یہ form بن گئی ہے اب student ہم نے یہ کرنا ہے یہ اس کی factor بن گئی ہے alpha اور beta کی کیونکہ یہ values complicated تھی جو roots کی values تھی تو alpha اس ساری value کی جگہ alpha لے لی ہے اور second کی جگہ beta value ہم نے لے لی ہے اب student ہم نے question کو arrange تو کر دیا ہے اب ہم اس کے poles نکالیں گے تو poles نکالنے کے لیے ہم نے singular points ایسے دیکھنے ہیں جو کہ inside unit circle لائے کرتے ہوں تو اب student جو condition ہمارے پاس تھی اس condition کو اگر آپ use کرتے ہوئے یہاں سے یہ judge کر سکتے ہیں کہ کونسا pole جو ہے وہ inside curve لائے کرے گا اور کونسا outside لائے کرے گا اب condition ہمارے پاس یہ ہے a greater than b greater than zero means کہ آپ یہاں سے ایسے لیے سکتے ہیں a is greater than b جب a greater than b ہے تو a upon b is greater than one اب a upon b greater than جب one ہوگا student تو minus a upon b یہ negative number بن جائے گا اور اب یاد رکھیں کہ جب ایک نمبر negative ہو اور ایک positive ہو اب چونکہ اس کا z mod ہم نے check کرنا ہے تو negative positive کا issue ساتھ آرہے لیکن یہاں پہ ایک کے ساتھ negative sign ہوگا ایک کے ساتھ positive sign ہوگا تو یہ جو ساری value ہے یہ a سے a by b greater than one ہے تو minus a upon b جو ہے یہ value less than one آجائے گی اب یہ less than one اور یہ value چونکہ positive ہے تو less than one greater than one یہ جو دونوں values ہیں یہ واپس جب add ہوں گی ایک value positive ہے ایک negative ہے تو اس کا جو answer آئے گا یہ less than one آئے گا اب اسی طریقے سے minus a upon b یہاں پہ اس کے ساتھ بھی negative sign ہے ادھر بھی negative sign ہے تو student جب دو term کے ساتھ negative sign ہو یا ایک ایسے sign ہو تو دونوں پہلے add ہوتی ہیں جب دونوں add ہو گی تو جو بھی number آئے گا mod جب لیں تو negative sign remove ہو جائے گا تو اس کا mod ہم لیں گے تو greater than one آئے گا تو student اس بات کو آپ سمجھ رہے ہیں means کہ opposite sign values آتی ہیں تو اس وقت آپ کے پاس value net آئے گا جب یہ اوپر والی values add ہوں گی تو کیونکہ different sign ہیں تو یہ value کم ہوگی پہلی اور صرف کم order دیں گے تو یہ آر ویس less than one رہے گی means کہ جو first root ہے z equal to alpha یہ lie کرتا ہے inside unit circle c اور second outside unit circle c lie کرتا ہے تو یہاں سے ہم ایسا کرتے ہیں کہ poles اب نکالتے ہیں z equal to alpha کے اوپر only z equal to alpha lie inside z mod equal to one جب یہ z mod equal to one کے inside lie کر گیا تو اب ہم نے اس fold کے اوپر residue calculate کرنا ہے تو residue of function f at upon alpha کس کی equal آجائے گا limit z approaches to alpha z minus alpha into f of z f of z سے مراد اب یہ function ہے z minus alpha z minus beta تو student یہاں سے دیکھا جا سکتا ہے z minus alpha اب student یہ value ہم نے calculate کی ہوئی ہے جب آپ یہ limit put کریں z approaches to alpha z minus beta z کی جگہ alpha لکھیں گے تو یہ one upon alpha minus beta alpha minus beta کی value ہمارے پاس موجود ہے تو جب آپ اس limit apply کریں تو اس کا answer آجائے گوان upon 2 a square minus b square upon b تو اس کو آپ ایسے دیکھ سکتے ہیں this is equal to b upon 2 into a square minus b square اب student ان ساری values کو اب چونکہ یہ integral ہم نے find کرنا ہے تو یہاں پہ جب values لیں گے تو by kashi residue theorem اس کی integration کیا بن جائے گی 2 pi iota into sum of residue now now we have yes looking how by kashi residue theorem we can write now by kashi residue theorem we can write integration ہے ہمارے پاس 2 upon iota b integration along close curve c dz upon z minus alpha z minus beta اس کی value آجائے گی اس کو میں next step میں solve کرتا ہوں تو اس کی value کیا بن جائے گی this is equal to 2 upon iota b integration along close curve c اس کی جگہ values یہاں پہ replace کر دیتے ہیں تو pi kashi residue theorem میں کس کی اکلا آجائے 2 phi iota into sum of residues اور sum of residues کی value کی b upon 2 into a square minus b square اس کو ایسے لکھا جائے رکھا جائے upon to a square minus b square تو the values cancel ہی آجائے ہی can write so integration 0 to 2 i d theta upon a plus b because of theta equal to 2 pi upon a square minus b square to